میں اس سے آغاز کر رہا ہوں گی سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو conversations ہیں اس میں دو بنیادی مقاصد ہیں ہمارے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لرن کرنا ہے یہ دیکھئے جس طرح میں نے عرض کیا we are trying to learn کہ دوسرا کس طرح سے دیکھ رہا ہے زندگی کو ٹھیک ہے جی and once we learn that now we are in a much better position to help the other person and سب سے پہلے جس طرح learn کریں گے تو اس کا بہت چانس ہے کہ آپ کا اپنا perspective change ہو آپ کو دیکھا transformative learning کے طرح گزریں اس process کے طرح لیکن اگر let's say آپ کو معلوم یہ ہوا ہے کہ نہیں دوسرے کی جو perspective ہے دوسرے کا جو perspective ہے وہ incomplete ہے یا وہ ایسی assumptions پہ کھڑا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ہمارے پاس بہتر chances ہیں کہ ہم ان کو we can approach them in a more positive way تو یہ دو aspects ہیں اور ہم ان دونوں ہی کو الگ الگ لیں گے ایک aspect یہ ہے کہ ہم نے اچھی conversations میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے نمبر ایک یہ کہ ہم نے خود learn کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نے دوسروں کی learning میں contribute کرنا ہے جو پہلا aspect ہے it is independent of the other یہ بات سمجھ لیجے کہ آپ کے پاس اللہ تعالی نے یہ opportunity کہ آپ سیکھ سکیں وہ ہر حال میں رکھی ہوئی ہے جبکہ دوسرا جو aspect ہے کہ میں دوسرے کی learning میں contribute کر سکوں وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرا بھی چاہتا ہو if the other person is not willing to learn for instance تو پھر ہمارے لیے اس کا امکان بہت کم ہے کہ ہم اس کی وہ ice break کر کے اس کے perspective میں enter ہو سکیں اچھا جی ہم we will today we will be taking up the first part ہم کوشش کریں گے کہ اس part کو کر لیں complete within the stipulated time اگر نہیں ہوسکے گا تو پھر اس کو اگلے اپتے continue کریں گی جو ہمارا یہ والا حصہ ہے جس میں کہ ہم we are more interested in learning اس کو ہم کہتے ہیں enriching our own understanding سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ even if you are certain بالکل certainty کی جگہ پہ بھی اگر آپ کھڑے ہیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے جو کہ عام طور پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے سب سے پہلی بات اور سب سے لیکن بہرحال جس طرح میں نے بھی مثال دی اس معاملے میں اگر معاملہ یہ بن چکا ہوا ہے ہوتا ہوں تو اب میں کیا learn کروں گا اب میں اصل میں جو چیز learn کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرا اس situation کو دیکھ کے کر آئے میرے لیے جو ایک obvious reality ہے میرے لیے جو ایک obvious fact ہے میں اس کو کیوں سمجھ رہا ہوں obvious اور یہ اتنا obvious ہے اگر تو یہ دوسرا کیوں نہیں سمجھ رہا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو اصل میں it is in itself a big learning آپ کے اپنے لیے بہت بڑی learning ہے کہ دنیا میں لوگ کس کس پہلوں سے چیزوں کو بیکھتے ہیں یعنی ان ہیں تو وہ infinite aspects تو بہت زیادہ ہیں ان لے کے لیے کہ بہرحال we have an opportunity to understand کہ ہمارے علاوہ ہم جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی دیکھنے کا کیا کیا طریقہ اس میں میں ایک ایک کر کے آپ کو وہ guidelines آپ سے share کر رہا ہوں جی جو کہ ہم عام طور پر لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ follow بھی کریں اور اس کو پھر اپنی reflection کا حصہ بھی بنائیں سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو مقصد ہے the purpose of conversation it should be very clear in your own mind the purpose of conversation is not to win a debate یہ کوئی یہ کوئی debate نہیں ہے جس میں کہ یا میں جیتوں گا یا آپ جیتے ہیں یہ کوئی competition نہیں ہے یہ کوئی ذہنی صلاحیتوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے یا بولنے کی صلاحیتوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جو بات زیرے بحث ہے وہ اصل میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے حوالے سے ایک دوسرے کی understanding کو سمجھنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی understanding میں contribute کرنے کے حوالے سے زیادہ important ہے number ایک یہ کہ اس کا جو purpose ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جدھر possible ہو کہ ہم نے اپنی understanding کو بہتر کرنا ہے اور دوسرا ہم نے دوسروں کی understanding میں contribute کرنا ہے wherever it is possible and on the other hand ہم نے اپنے relationship کو بہتر کرنا ہے یہ بات بہت important ہے اور اس کو سمجھنے میں ہم نے اکثر غلطی کی ہے کہ آپ کا influence directly related ہے آپ کی relationship کے strength کے ساتھ زندگی میں آپ کی آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ آپ کے family members ہوں وہ آپ کے friends ہوں وہ آپ کے colleagues ہوں آپ کی زندگی کا influence ان کے اوپر اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا relationship اور آپ کا trust strong ہوگا تو ہماری conversations میں اور یہ کس طرح سے بنتا ہے یہ بھی ایک گائر ہے human interaction کا aspect ہے اور human interaction کا ایک بنیادی جو input ہے وہ conversations بھی ہیں تو ہم نے what we are going to do is to improve our conversation so that we ہماری understanding بہتر ہو number one ہم دوسروں کی understanding میں contribute کریں number two اور جہاں possible ہو ہم اپنے relationship کو improve کریں یہ ہمارا پہلا پہلی guideline ہے نمبر دو یہ کہ اتنا attentively سننا ہے جتنا آپ کے لیے possible ہو as attentively and empathically as possible یہ دو words یہاں پہ use ہوئے ہیں یا direct attention جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں attention is directly related to your interest in the topic your interest in the other person as well or empathy کا تعلق دوسرے کی feelings کو سمجھنا ہے empathy کا word جو ہے یہ ادھر استعمال ہوتا ہے کہ اس کو اس کو explain کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ ہم دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر کوشش کریں زندگی کو دیکھنے کی try to put yourself in the other person's shoes کیا جی وہ کیسے دیکھ رہے اس کی کیا background ہے وہ اس کی meaning making کیا ہے اگر آپ کی meaning making وہ ہو تو کیا آپ کی کوئی different رائے ہوگی یہ ہے empathy اور empathy is directly related to understanding feelings of the other person اس کو کہتے ہیں کہ we will try to listen for the purpose of understanding not for the purpose of replying اس کو سٹیون کووی نے جس طرح سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ most people listen for the purpose of replying response کیا دینا ہے آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس پر جواب کیا دینا ہے آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی اچھی ہے کتنی غلط بات ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کی بات کو سمجھوں آج کل کے زمانے میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ almost اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وبا کی طرح وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھ دی ہے یعنی we are either interested in a telephone call کوئی message آ رہے ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ جیسے ہی message آئے ہم اس کو فوراں دیکھیں یہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ this is very disrespectful اگر آپ ایک conversation میں ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو کسی سے بھی تو اچھا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس صورت میں جو آپ کا رویہ ہے وہ اس کی طرف attention کا ہونا چاہیے obviously میں یہ ارز کروں آپ سے کہ you will not like it آپ کو بالکل یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ بات کر رہے ہو اور دوسرا آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اسی طرح سے جب دوسرا کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی اسی چیز کو اپنے اوپر اپلائیٹ اپنا چاہیے اور اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے so listening attentively this is the second guideline تیسری guideline یہ ہے کہ اپنی feelings کے بارے میں aware ہونا یہ عام طور پر ہم we miss out on this ہم اپنی feelings کو کئی مرتبہ بالکل ignore کر دیتے ہیں آہ اور اس کے بڑے 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 نتائج نکلتے ہیں آہ at any time during a conversation اگر آپ محسوس کریں کہ آپ tense anxious impatience یا defensiveness کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے سمجھ لیجے کہ آپ کے اندر judgment پیدا ہو رہی ہے judgment is a very big hindrance in learning اس کو بڑا clearly سمجھ لیں judgment اس طرح ہوتی ہے کہ جس سکت آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیجے کہ somebody is talking to you about about something جو آپ کے لیے important ہے اور وہ رائے آپ سے different ہے تو اب جب وہ بات کر رہے تو آپ اصل میں آگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کدھر تک پہنچے گی اس کے نتائج کیا نکلیں گے جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ basically in the moment نہیں ہوتے بلکہ اس moment سے آگے جا کر اس کے بارے میں judgment دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو that is what creates these feelings یہ جو feelings ہیں tension کی feeling ہے anxiousness کی impatience کی defensiveness کی یہ اس چیز کا hint ہے کہ آپ کا جو mindset ہے وہ ایک learner سے ہٹ کر ایک ججر کی طرف چلا گیا ہے اب وہ learning کے میں interested نہیں ہے وہ judging میں interested ہے when we say judging کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس طرح کی تیزوں کے اندر بڑھ گئے this is good this is bad بجائے اس کے کہ ہم situation کو سمجھیں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ دے ہم اپنی توجہ اس نتائج کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو نکلیں گے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے parents اور children کے دنیاں بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی بچہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر جو یہ بات کر رہا ہے میں اس سے agree کروں تو اس کے نتائج کا نکلے گی اور پھر میرے لئے اس کو control کرنا کتنا مشکل ہو دائے گا تو جیسے ہی آپ یہ realize کریں گے جو emotions ہیں ہماری یہ اس کے بارے میں ایک بڑی important بات سمجھ دیجئے کہ یہ بہت بڑا hint ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح کام کر رہا ہے it's a huge hint it's a huge indicator کہ آپ کا دماغ کس طرح سے کام کر رہا ہے آپ کس طریقے سے چیزوں کو approach کر رہے ہیں جب آپ کو یہ محسوس ہو جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر یہ feelingز آ رہی ہیں تو اپنے آپ کو روک لیں اور اپنے آپ کو روک کر واپس learning کے mindset میں آئیں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں میں judgments بات کروں let me first try to understand what is going on میں اس کی meaning making کو سمجھتا ہوں bring yourself back to the learning mindset because that is the only way we can enrich our understanding judgment سے آپ کی understanding enrich کبھی نہیں ہوگی یہ بات ہمیشہ کے لیے جان لیے in case you find it difficult to bring yourself to a learning mindset تو پھر کوشش کریں کہ ابھی جو ہو رہی ہے اس کو postpone کر لیں suspend کر لیں روک لیں کچھ نہیں ہوگا اس کی بھی عادت ڈالیے کہ we don't have to finish what we started right now ہم یہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کو جاری رکھیں اگر آپ کا interest ختم ہو گیا ہے اگر آپ دوسرے کا that is یا دوسرا جو ہے وہ distract ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں کل شروع کر دیں گے پھر سے بات جاری رکھیں گے اگر آپ کے اندر emotions آ رہی ہیں اور وہ آپ control نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ سمجھ دیجئے کہ اب discussions اچھی نہیں ہوں گی this is something which we must remember اس کے بعد جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ assume that if a person holds an idea important اگر کسی شخص کے نزدیک کوئی idea important ہے تو پھر اس کے perspective سے دیکھنے میں وہ important ہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی idea important نہ ہو لیکن اگر آپ دوسرے کے perspective سے دیکھنا شروع کریں تو اس کے رتیجے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو مثال کے طور پر آپ کو میں نے کئی دفعے as teachers as parents آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ آپ نے صلاح ہوگا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے کئی دھائیے بات کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان نہ ہوا کوئی یعنی بچے کے لیے پریشانی کے معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ کی پریشانی کے ہیں بچہ اس بات سے پریشان نہیں ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے بچے نے تو اسی بات سے پریشان ہونا ہے کہ اس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ important نہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجئے and when you start looking at the thing from the other person's perspective تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی نظر میں جو چیز important ہے اس کے perspective سے وہ واقعی important ہونی بھی چاہیے تو اس perspective کو جاننے کی کوشش کریں without judgment یعنی try to understand that a child can only look at the world from a child's viewpoint وہ آپ کی viewpoint سے نہیں دیکھ سکتا زندگی کو اور اس چیز کو appreciate کرنے کی کوشش کریں پانچویں بات یہ ہے کہ ask and support asking questions that will clarify the other person's perspective کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو how are they looking at things وہ کیا چیز ہے کہ جو اگر میری رائے different ہے تو why is it that I'm very sure کہ میری رائے ٹھیک ہے تو وہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ رائے دوسرے تک communicate نہیں ہو پا رہی ہے یہ کہنا جی this is an important thing کہ دوسرے کی بات کو سمجھنے اس کے point of view کو سمجھنے اس کے perspective کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے questions پوچھنے ہیں یہ بھی ایک پوری we try to give a very detailed view what are the right kinds of questions یہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب ہم interpersonal improvement کی طرف آئیں گے کہ ہم وہ کون سے سوالات ہوتے ہیں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ جو پوچھ کر انسان کو interested بنا سکتے ہیں یہ last time بھی ایک بات ہوئی تھی نا جی that rather than asking general questions ایسے کون سے سوالات ہو سکتے ہیں جو positively چیزوں کی طرف mile کریں اس کی طرف بات کرنے کے کو promote کریں اس سے اگلی بات یہ جی کہ if you are not clear about any idea ask یہ بہت important ہے جی ہم عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی word سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو ہمیں اس کی بڑی جھجک ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہم اس پہ پوچھتے نہیں ہیں we avoid that test ٹھیک ہے جی اس کو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنی اپنی زندگی سے اس شرم کو ختم کریں even if you are the only person in the group even if you are the only person in the group کے جس کو بات سمجھ میں نہ آرہی ہو آپ اس کو avoid کریں کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو ignore کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ especially if you disagree with an idea خاص طور پر اس طرح کی بات ہے ask and support asking questions that will uncover the other person's assumptions یہ جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی بڑی ڈیٹیل میں کہ ہم critically reflect کرنے کی عادت پانے میں نے جن لوگوں نے نہیں دیکھا گی وہ kindly ہمارا جو third session تھا اس کو ضرور دیکھ لیں critical reflection کے بارے میں it's a very important topic because ہم اس کی practice کرواتے ہیں اپنے session میں اور یہ تقریباً آٹھ دس بارہ session چلتے ہیں تو اس لیے ابھی جو آپ کے پاس چاس ہے اس کو ایک ایک overview کم از کم لے لیں اس کا critical reflection ہوتی ہے آپ جس وقت یہ بات کریں گے ابھی جو ہم میں نے آپ کے ساتھ چھے points share کی ہیں یہ ساتھوں point ہے اگر آپ practice چاہتے ہیں تو any points پر critically reflect کریں اس کا بہت chance ہے کہ اگر آپ ان پر critically reflect کریں اور میرے سے اس کو share کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی assumptions ہو میری جن سے میں خود بھی واقت نہ ہوں دوسرے کی assumptions کیا ہیں اور اس کے beliefs کیا ہیں ان کو سمجھنا this can be a very difficult thing to do یہ جو ہے دوسرے کو سمجھنا دوسرے کی assumptions کو سمجھنا it can be a very difficult thing to do we can only do this if we are listening with full attention and are actively and empathically reflecting on what we hear اگر ہم reflect کر رہے ہیں اگر ہم اس کو باقی سن رہے ہیں تو پھر ہی یہ بات چلے گی ورنہ یہ بات سمجھ میں آنی بڑی مشکل ہو جائے گی کہ دوسرا جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیوں کو پھر ہمارے پر سوال ہے یہ پہلا سوال ہے جی US iPhone کے نام سے جو ہے وہ انیوٹ کر لیں اپنے آپ کو اپنے سوال پوچھیں سلام علیکم ویسا i have i have two questions my first question is that how do we ensure when you're having a conversation that both parties are able to talk very often in a conversation i find that one person keeps on speaking and the other person doesn't get a chance to speak and second question is how can we ensure that a conversation remains normal and decent and one doesn't get excited or angry because then the whole impact of the conversation just goes if you could give any guidance on these two things please thank you we can only ensure these things from our perspective i mean we cannot ensure anything about the conversation where more than two people are involved but we can ensure that from our part these problems will not occur ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں ہم دوسرے کی طرف نہیں کر سکتے یہ معاملہ ایک بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ over a period of time جب آپ کی طرف سے یہ consistency معاملہ جو ہے اس طرح رہے تو اس کا چانس ہے کہ دوسرا بھی پھر بات اس طرح سے دیکھنے لگ پڑے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ conversation کو debate بنایا جائے یا ہر وقت win lose situation میں ڈال دیا جائے اگر آپ consistently جو آپ کا روئیہ ہے وہ اس طرح رہے کہ ہم نے بات کو سمجھنا ہے دوسرے کی بات کو اور اگر دوسرا نہیں سن رہا تو اس کو بس یہ بتا دیں گے جی میرا خیل ہے کہ ہم اس طرح بات کریں گے when we can understand each other مجھے اس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے and میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں آپ یہ فرما رہے ہیں when you will actually try to give the other person the point of view that he or she is presenting اور اس کو آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بات یہی ہے کیا یہ مطلب ہے آپ کا اس پر میرے کچھ سوال آتے ہیں اگر دوسرا willing ہی نہیں ہے سوال لینے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے there is nothing that you can do تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے ہمیشہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو improvement ہے وہ صرف اپنے اوپر کر سکتے ہیں we can not improve anyone else no one else at all ڈی تلقین کر سکتے ہیں شبانہ انساری صاحب شبانہ انساری صاحب شبانہ انساری صاحب اسلام علیکم صاحب بارے اکسلام رہا صاحب صاحب الحمدللہ جی اللہ کی سکتے ہیں آپ سنائے جی الحمدللہ سر میرا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے تھے جیسے کہ relations جو ہیں وہ اچھے ہونا چاہیے تو میرا سوال یہ کہ اگر someone is not good in relations and wants to improve اور مطلب وہ ایک موسلے کے طور پہ یا reformer کے طور پہ he or she wants to improve our mindsets or opinions or ideas will he or she be able to transform our thinking or not at all وہ نہیں ہے relationship اچھا دیکھئے اگر تو بات یہ کہ آپ without a relationship دوسرے کے ساتھ اصلاح کا کام بھی نہیں کرتے آپ اس کو کسی کو بھی اصلاح پر انپورس نہیں کیا جا سکتا اس کو ذہن میں رکھیں یعنی میں نے جو بات کہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ conversations are one of the most important input in a relationship as well یعنی conversations میں ہمارا جو role ہونا چاہیے ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ صرف اپنی debate کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے اپنی بات کو سمجھنا دوسرے کی بات اپنی بات کو بیان کرنا دوسرے کی بات کو سمجھنا جیسا کہ دوسرا سمجھ رہے اس طرح سمجھنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس طرح بات کرنا کہ relationship میں ضرار نہ پڑے یعنی conversation کے حوالے سے میری یہ گزارشات تھی آپ کی بات سے میں سو فیصد agree کرتا ہوں جو میں نے سمجھ یہ بات کہ ہم اپنے relationship کے اپنے اچھے relationship کے بغیر اصلاح کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے اصلاح کے کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک long term relationship ہو یہ جو بات ہے نا کہ ہم جا کر تو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کر تو کوئی اصلاح کا کام کرنے یا جس سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اس سے اصلاح کا کام کرنے یہ جس میں کہ اصلاح کو بیہیویرل اصلاح سمجھا جاتے ہے اصلاح اصل میں صرف بیہیویر کو آپ کے اپنے سامنے رہے گا یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے جس کو میں سمرائز کروں تو یہ ہے کہ ایک پرپرس فل کمیونکیشن کے لیے کیا کمپیٹنسز ہونی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ نے بھی جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وہ بھی جب کمیونکیٹ کرتے تھے تو وہ دوسرے بندے کی بات کے دوران انٹرپشن نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی تھی پھر اسے پوچھتے تھے کہ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی اب میں جواب دے دوں پھر وہ جواب دے دے تو ہمیں تو یہ پڑھا نیشنز ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم بہت ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں اور ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں تو کیا وجہ ہاتھ ہے اس کی دو تین کوئی ٹاپ جس کی وجہ سے ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کو اکومیڈ کرنا ہی نہیں چاہتے جس ایمپورٹنٹ اور ایمپورٹنٹ اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اصل میں آپ کی یہ بات بلکل بجا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ ہم کو جن آئیڈیلز کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ ان جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن آئیڈیلز کو ہمارے سامنے رکھا ہے جن لوگوں نے رکھا ہے اصل میں ہم نے ان سے یہ دیکھا چاہے وہ کوئی بھی ہوں جنرلی کوئی بھی ہوں ٹھیک ہے جی ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اگرچہ وہ پڑھا تو یہ رہے تھے وہ بتا تو یہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہمیں دوسروں کی بات سننی چاہیے لیکن ان کا رویہ اپنا جو تھا وہ اس کے بلکل برخلاف تھا اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جی یعنی اس کا ایک بڑا انفورچنٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی یہ سیکھتے ہیں کہ کرنے کی بات یہ ہے اور عمل کرنے کا یہ ہے یعنی آپ نے اگر اچھی کانویسیشن کی بات کرنی ہے تو وہ تو یہ پوائنٹ سونے چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے مثال کی طور پہ عرض کی ہے یا جو اس حسنہ سے آپ کو ملتے ہیں لیکن جو جب کوئی آدمی آپ کی بات سے اختلاف کرے تو یہ سارے پوائنٹ کو سائید پہ رکھنا چاہیے اور پھر اس کی ایسی کی بات جی تو اس کے بعد یہ موقع نہیں بن سکا ایک بڑا اچھا سوال آیا تھا سامنے وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے سامنے جو رول موڈل ہیں پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ اللہ کے دوسرے پیغمبروں کے رول موڈل ہیں ہمارے سامنے یہ جو رول موڈل ہیں کیا وجہ ہوئی اور یہ بہترین مسلحین ہیں یعنی اپنی سائیٹی میں انہوں نے جس طرح سے اسلاح کا کام کیا لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ہم ان چودہ سو برسوں میں اس طرح کا کوئی مسلح پیدا نہیں کر سکے میری اس معاملے میں جو رائے ہے ناکس رائے ہے وہ یہ ہے کہ اصل کر نہیں سکتے جس لیول پر نبی نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی دیریکٹ ہدایت کی نتیجے میں جس جگہ وہ پہنچے ہوئے تھے ہم پہنچ نہیں سکتے ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہم مل کر نہ تو میں نے کبھی پرفیکٹ ہونا ہے اور نہ آپ مجھے پرفیکشن کے لیول پر سمجھیں جو لازم ہے کہ نہ سمجھیں کیونکہ اگر سمجھیں گے تو آپ بھی مایوس ہوں گے اگر میں سنسیر ہوں اپنی امپرویمنٹ کے ساتھ تو میں ایک ہی رستہ ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی میں ایسی کمیونٹی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے ایک دوسرے کی اسلام مدد کرے وہ کام کر پکیں ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہم اپنے آپ کو لرنر کی جگہ پر کھڑے کریں چاہے آپ ایک پیرنٹ ہیں آپ ایک ٹیچر ہیں آپ 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 کھڑے 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 ہیں اور اس ماملے میں ہم اپنے سٹوڈنس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ہماری مدد کریں کہ ہم ٹھیک ہو سکیں یہ جو ایسپیکٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر ہم کریں گے تو امید ہے میں اس ماملے میں جو بینگ اچھے مستقبل کے بچے پیدا کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی آپ جتنے اچھے انسان ہیں اس سے زیادہ اچھے پیرنس نہیں بن سکتے تو اپنے آپ کو بحیثیت انسان کے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں بیٹر پیرنس بیٹر 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 ہزبن بیٹر 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 فرنس ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان تو اچھے نہیں ہے میں مثال کے طور پر اچھا انسان تو نہیں ہو لیکن اچھا پیرنٹ بن گیا یہ یہ اچھا ٹیچر بن گیا تو ہم اچھا ہوتی ہے اور ہم اپنی اصلاح کے بارے میں اصلاح ہیں انشاءاللہ جی آپ کے بات کا ایک حصہ تھا کہ پہلے اچھا انسان بنے تو شاید اس کے بعد ہی اچھا کمیونکیشن بھی کر سکتے ہیں تو اپنے سوال کو میں تھوڑا سا نیریو ڈاؤن کروں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے مذہبی لوگ ہیں مولوی لوگ ہیں وہ اترین ہی زیادہ سٹبرن اور ریجیڈ اور ان ویلنگ تو لرن تو اینی ون اور ذرا سے کوئی ڈیفرنس بات کر دے تو اس پہ کفر کا فتوہ لگنا کوئی معمولی سے بات تو یہ ہمارے مذہبی طبقے میں تو بہت زیادہ چیز آگئی اور مذہبی طبقہ ہی ایک ایسا ہوتا ہے جس پہ کومن مین یا کم پڑے لکھے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مسئلہ ہوگیا جس کو ایک ہمارے سکولر ہیں احمد جوے صاحب جو اکبال اکیڈمی کے ساتھ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے مذہبی طبقہ ہے جی بات صحیح ہے جی یعنی وہ اس سکل سے شاید باقف نہیں ہے وہ پرابلم کہ اس کو سمجھ نہیں یعنی میرے خیال میں ایمپیتھیکل تھوڑا سا سمجھ کی کی سمپیتھیکل کوشش کی جائے اگر تو ایسا لگتا ہے یہ کہ جب مذہبی طبقہ جس چیز کو مذہب سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہے یعنی ایک چیز important سمجھ لیں میری مذہب کی interpretation ہے جو میرے لئے مذہب ہے یہ بات آپ واضح ہوئی جی میں جو میری جو ریلیجیس انڈسٹینڈنگ ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے میری ریلیجن کی انڈسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے تو میری ریلیجیس جو کنسٹرکشن ہوگی وہ غلط ہو جائی مذہب کی جو عام طور پر جو مذہب ہمیں سکھا جاتا ہے وہ اصل میں ایسا سکھایا نہیں جاتا یہ بات ضروری ہے سمجھ نہیں اس کو سمجھ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو مذہب دے رہے ہیں مذہب کو ایک طرح سے انجیکٹ کر رہے ہیں دوسرے میں سمجھا نہیں رہے یعنی دوسرے کے لیے غور و فکر کا موضوع نہیں بنا رہے اس کو بلکہ نہیں سکتے تو اب یہ اس کی انڈسٹینڈنگ نہیں ہے یہ اس کی تریڈیشن ہے اور اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے تو آپ اصل میں اس کے مذہب سے اختلاف کر رہے ہیں اس کی انڈسٹینڈنگ سے نہیں اختلاف کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کی انڈسٹینڈنگ ہے ہی نہیں یہ میں تاریخ صاحب میں یہ بات تریڈیشن جو ہے وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے تو جب اسی سے ہٹیں گے اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے نا ان سے مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں کہ جی اس پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے تو یہ ان کے لئے ریفلیکشن کا موضوع نہیں بن سکتا جی یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ ہم سب کی مدد کریں آمین 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 جی سب کی مدد کرو آمین اسلام علیکم سیر میرے پہلے دو سیشن جو ہوئے تھے اس میں میرا کوسٹن رہتا تھا کہ جب ہم تو اس کے لئے بہت ارادہ چاہیے سنسیر قسم کا ارادہ چاہیے کہ میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں میں خود کو چینج کرنا چاہتی ہوں تو اب بہت سرے لوگوں کو میں نے دیکھے وہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں ہم بھی بہت سرے چینج کرنے کے لئے اپنے آپ کو فیصلہ کر لیے لیکن ایک دو چیلنجز آتے ہیں تو پھر ہم بیک آٹ کر جاتے ہیں ذہن یہ کہہ رہا ہوتے کہ میں بدل رہی ہوں میں ارادہ کر رہی ہوں لیکن ایک دو چیلنجز آتے ہیں اور ہم وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے اس مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے جی یعنی دیکھئے انسان بڑا محتاج ہے سپورٹ کا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی ایکسرسائز کو ریگولر کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو دوستوں کا ایک گروپ بنالیں کہ جو آپ کے ساتھ ایکسرسائز پہ روز نکلنا شروع کریں ایک دن ایسا ہوگا لازمان ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں کہ جس دن آپ تھوڑے سی سوست پڑ رہے ہوں گے اور وہ آپ کو کھینچ لیں گے کہ نہیں ہم نے جانا ہے ہم نے فیصلہ کی ہے اور کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی سوست پڑ جائے اور آپ ان کو کھینچ لیں تو اگر ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ جمع کرنے کی کوشش کریں اور ایسے دوستوں کو کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کر دی ہے اور اپنی اصلاح کے بغیر ہم اس چیز کی توقع نہ کریں کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ بہتر ہوگا ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کے اوپر چاہے وہ آپ کی اولاد ہو یا آپ کی سٹوڈنس ہی کیوں نہ ہو آپ محض انفلوئنس کر سکتے ہیں یہ بات واضح کر لیجئے اپنے ذہنے بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کریکشن اس نے خود کرنی ہے اور وہ آپ کا جو انفلوئنس ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ انفلوئنس ہی کی حد تک ہے اس سے زیادہ ہے بھی نہیں تب سے پہلی بات یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہ ہوتا جس کی اولاد جو ہے وہ گرک ہوتی ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی اولاد کو اس کی اصلاح کر دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی مطابق دینی ہے اس کو ایک تو یہ بات کو سمجھ لی جی لیکن یہ کہ سپورٹ سسٹم آپ کا جو ہے کا سوال ہے اصل وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم کا کام کریں ہم محتاج ہیں ہمیں احتیاج ہے سپورٹ کی اور دوسروں کو بھی ہے اس چیز کی ریکنیشن جو ہے اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم ایک تو یہ کہ ہمیلیٹی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جو میرا میں ہمیشہ جب یہ تارگیٹ کرتا ہوں اور کمیونٹی کی بات کرتا ہوں جی تو اس میں کمیونٹی بنا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ آکے اصلاح پذیر ہو جائیں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں کچھتا اللہ مجھے ہمیشہ بچائے جو چیز میں کرتا ہوں گو یہ کہ ایسی کمیونٹی بنے ہم لوگ ایسی کمیونٹی بنائیں جس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اصلاح کرنے کے لیے جب تک وہ کمیونٹی نہیں ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ جب آپ کی موٹیویشن کم ہوگی اگلے دن پھر سے ایک نئے عظم کے ساتھ کڑے ہونا ہے ہم سے غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو ہار تسلیم مت کیجئے don't consider them to be failures they are mere slips آپ نے slip ہونا ہے آپ نے گر نا ہے اپنے کپڑے جھاڑ کر پھر سے کڑے ہو جائیے پھر سے تیار ہو جائیے کہ ہم نے میند نہیں چھوڑ نہیں کیونکہ یہ process ہے problem کے میں آپ سے ارز کرتا ہوں جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک اور ایس پیٹ ہم اپنی زندگیوں میں اگر محسوس کرتے ہیں کہ target نہیں achieve ہو رہا یعنی ہمارے لیے process اتنا important نہیں ہوتا ہمارے لیے targets goals important ہوتے ہیں وہ چیز جو ہمیں اپنے goal تک نہیں پہنچ آ رہی پچھلے دس دن بیس دن تیس دن دو سال سے ہمیں goal تک نہیں پہنچ آ رہی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی نئی چیز try کریں اصل میں زندگی process کا نام ہے زندگی کوئی goal نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر پہنچ نا ہے آپ کا اصل میں process ٹھیک ہونا چاہیے اب آپ جدھر بھی پہنچ یں یہ جو سفر ہے زندگی کا اس کو ٹھیک طرح سے گزار اصل میں goal ہے کدھر پہنچ پائیں گے کدھر نہیں پہنچ پائیں گے کیا influence کر سکیں گے کتنی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے کل موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو میرا اس میں کوئی زور چلی نہیں سکتا تو کب میں نے مر جانے دے گی یہ وہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ تم جب اگر تم نکل پڑ اپنی جگہ سے جب یہ وہ ٹائم ہے جس وقت مدینہ ہجرت کرنے کو تمام مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا اور یہ بتایا کہ اگر تم نکل پڑو اور راستے میں موت واقع ہو جائے تو تمہیں پورا عجر مل جائے گا یعنی تمہارا گول اچیو ہوگیا وہ سفر ہے جس کے نتیجے میں یہ گول اچیو ہونا دنیا میں کوئی ٹارگیٹ نہیں کہ میں نے کدھر پہنچ پانا ہے یا کدھر نہیں پہنچ پانا آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس اصلاح کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت میں نکلا ہوں میں نے یہ سوچا کہ کل سے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اچھا آج پھر غصہ چڑھ گیا اور کل پھر چڑھ گیا اور اگلے دن پھر چڑھ گیا اور میں پھر یہ سوچ تا ہوں کہ نہیں نہیں اصل میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ غصہ کنٹرول ہو جائے پرابلم یہ ہے کہ میں نے اس غصے کو کنٹرول کرنے کی جد تھی اس چیز کو اچیو کرنے میں اس سے آپ نے ہار نہیں مانی آپ کنٹرول کرنی جی سو بھی میں آپ کی بات جواب دے پایا ہوں جی پلیز دیٹ می نو سو ویری امپورٹن ڈیس پیٹس دونہ ہی بلکل صحیح بات ہے اور سر ایک ایک قوشن آج سے مطلق بھی ہے اور وہ یہ تھا کہ جب ہم کانورسیشن کر رہے ہوں گے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اپنی سابقہ ایکسپیرینسز سے کٹ اف ہو کے اگلے کی بات کو جج کریں یا سمجھیں یعنی ججمنٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ پاسٹ پاسٹ ایکسپیرینسز کچھ سے کٹے ہی نہیں جا سکتے زہن سے کس طرح پھر میرے اندر ججر موڈ نہیں آئے گا نہیں یہ اگر تو آپ کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر میں اس کو ایک دو دفعہ کیا پیپل تجربہ ہے اس معاملے میں بہت پوزیٹیو نہیں رہا ہے میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس لیے لیٹ اس دس کانٹینیو فور تائم بینگ ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں مجھے ابھی پہلے یہ بات واضح کر دیجئے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ کیسے غلط ہے یہ ای 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 میرا میرا تجربہ یہ ہے جی ابھی تک اچھا رہا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ ابھی ایکسپشن آریں گے ایسے بھی ایکسپشن آئیں گی جس میں اچھا نہیں رہے گا لیکن کیا یہ ٹھیک ہے اس میں اور مدد کیجئے اور سوچ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے آپ کے سال میں what worked for you this is what I mean کہ ہم ایک community فارم کریں جس میں ایک دوسرے کی help کر سکتے ہوں اور اسی سے ہنڈر پرسنٹ اپنی انڈسٹین انڈیش ہونے کے بڑے چانس مل جائیں کیونکہ ایک چیز کو سمجھ لیجے جو بھی آپ نے سیکھا ہے جو آپ کی رائے بن چکی ہے لوگوں کے بارے میں روییوں کے بارے میں ترانسفارمیٹیو لرننگ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ اصل میں جو پیٹن تھا یہ تو غلط تھا تو مجھے اس کو پھر سے موقع مل گئے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پہ کھڑا کر لوں اس سے بہتر جگہ پہ ٹھیک نہیں پچھلی جگہ سے بہتر جگہ پہ بہت شکریہ سیدھ تینک سو مچ یہ موسی کم جی تین کی سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھی پر فارم ریلی ویل ان کنورسیشن بہتر اگر کوئی بندہ آپ کے خامنے بڑا نرم طبیعت کا بیٹھا ہوگا بھی ہے for example کہ آپ اس کی کوئی جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں اور اس طرح رینڈم لی بھی کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ نرم رویہ جو ہے وہ کچھ ان کو اچھا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد یوں ہونا شروع ہوتا ہے کہ ان کی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے میسیجز کا ریفلائی کرنا اور اتنی کالز کرنا ساری باتیں سننا ان کے جوابات دینا آپ تو یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں آپ کا اپنا ایکسپیرینس کافی ہیلپ رہے گا ایک بات تو یہ تھی کہ اس کو تارگیٹ ہمیشہ کیجئے یعنی یوں نہیں کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آئی ہیں بلکہ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنوں اور وہ اپنے پرابلم سو خود سالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یعنی اگر تو مسئلہ جو ہے وہ ایموشنل ہے مثال کے طور پر تو کیا ہم ان کو ایموشنز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے جنریٹ ہوتے ہیں کیسے دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں کیا غلطی ہے وہ اس چیز میں کیا چیز ہے جو کہ آپ کو جو ایس ایس ہیلپر یہ یہ دیٹرمن کرنے کی ضرورت پیش آئے کیا چیز ہے جو ان صاحب کو مل جائے تو ان کی ضرورت کم ہو جائے جو یہ اسپیکٹ ہے اس میں اصل ٹیچر وہی ہونا چاہیے یعنی جو کہ آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرانے مدد کرے باقی رہ گی یہ بات جو آپ کی اس وقت لیکس اپنے پیپل ریفر تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن میں رکھا ہے اور اپنے آپ کو جتنا اویلیبل کر سکتے ہیں ریزنیبلی جو غلطی ہو جاتی ہے میں وہ آپ سے ہلت کرتا ہوں ون ای سی ویلی امپورٹن تین کہ ہم اپنے ایز 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 مور ہلپفل تو ایز ہم کئی مرتبہ اپنے گھر کو اپنی ذات کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ جو بات ہے رجی کہ ساری دنیا کو بچا لینے کا کوئی فائدہ فارم کمیونیٹی جس میں آپ بجائے اس کے کتنہ ہوں مل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہلپ کا کام کریں اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں میرے خیال میں کمیونیٹی کا ہونا جو ہے اور انفرشنیٹلی یہی چیز لیک کرتی ہے ہماری زندگیوں میں یہ چیز لیک کرتی ہے بہت زیادہ کہ ہمارے پاس وہ کمیونیٹی نہیں ہے جو اصل میں ایک دوسرے کی سپورٹ کا کام کر سکے شاہزوان میں نے آپ کی بات کا جواب دی کی چیز رہی 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 جو سب سے امپورٹن چیز جس کو میں خمچھتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو یہ ریلیزیشن ہو گئی آپ کو یہ ریلیزیشن ہو گئی کہ جو بھی آپ کی رائے ہے آپ کو دوسروں کو امپورٹن نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہمبل رہنا چاہیے اس کے بارے میں ہم کو دوسروں اس کی بیسز پر دوسروں کو ججمنٹ دوسروں کے بارے میں ججمنٹ نہیں دینی چاہیے یہ آپ کی رائے ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کسی شخص تو اس جگہ پہ 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 اس کی رائے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میری انڈسٹیننگ ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جو جو جتنے لوگ موجود ہیں سارے کے سارے اس سے اتفاق کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے آپ ان چیزوں پر جو میں نے آپ سے چیئر کی ان کی پر غور کیجئے اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو مجھے بتائیے یہ میری انڈسٹیننگ ہے میں نہیں کہ جب تا یہ دنیا میں دوسروں کی نہیں ہوگی تو دنیا اچھی جگہ نہیں بنے گی میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھ یعنی جو میرے خیال میں ایک بڑا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ معاملہ کریں کیا ہم اس طرح سے کر رہے ہیں اگر آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ کا یہ انفلنس ہے اگر آپ یہ پوزیشن ہے ان کو یہ یاد کرائیے کہ آپ کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہون ہے جب یہ بیہیویر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایک چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ کی آرہ ہیں یہ آپ کی دیسنسی آپ کی پولائیتنس آپ کے رولز آف سمجھتا ہوں کہ ان کو میں یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن ایک آدمی جو نہیں اتفاق کرتا یا جس کی رائے نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں یہ رائے تو رکھ سکتا ہوں کہ ان سے گفتو کرنا غلط ہے ان سے گفتو یعنی اگری آپ کی بات سے میں اس حد تک اگری کر رہا ہوں کہ it becomes difficult to deal with such people very very difficult extremely difficult sometimes even discouragingly difficult but the thing is that this is what our trial is یہ ہی تو آزمائش ہے ہمیں اس دنیا میں جس diversity کا مقابلہ کرنا ہے جس diversity کو فیس کرنا ہے اور جس diversity کو value کرنا ہے اگر differences of opinions نہیں ہوں گے تو development بھی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کسی کی difference کو اس میں سے آپ کیا لے سکتے ہیں what is it that you get out of it of value for yourself وہ لیتے جائیے اور انشاءاللہ آپ کو improve کرتے جائیے اس سے زیادہ آپ کس نہیں کر سکیں گے بس انسان کو سبر سے بس کہنا چھے just leave it i guess that is the only way you can deal with it if there is nothing else that you can do yes without getting yourself anxious and antagonize or upset it doesn't solve the problem i would definitely agree with that لیکن اس چٹکر میں ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم سے وہ نہ کبھی ہونے دیں اور وہ یہ کہ sometimes because somebody is not is not behaving appropriately ہمارا بھی اس کے بارے میں ہمارا بھی دل اس سے دور ہو جاتا ہے اور جو وہ اچھی بات بھی کر رہے ہم کئی دفعہ اس کو نہیں مانتے یہ اپنے ساتھ نہ ہونے جو وہ اچھی بات کر رہے اس کو سن اگر آپ لگتا ہے کہ ٹھیک بات ہے اس کو مان بھی لیں اور وہ نہیں سن نا جو لننگ پروسس ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سال ہو گیا ہو دو سال ہو گئے ہوں لیکن اس کی جو آؤٹ کام ہے وہ باہے والے لوگوں کو نظر نہیں آرہی ہوتی جس کی وجہ سے سننے کو یہ سننا پڑتا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نظر تو نہیں آرہی تو کیسے کسی دوسرے کو بندہ بتائے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیج بس ابھی مٹی کے اندر ہی ہوتا وہ بس بچارہ ابھی اندر ہی دھکے کھا رہا ہوتا ہے اس کی آؤٹکم باہر لوگوں کو اس طرح سے نظر نہیں آرہی ہوتی تو ہم باہر لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہے وہ کب نظر آئے گا ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو تارگٹ ہے نا جی اس کو ریویو کریں کہ دوسروں کو کیا نظر آئے گا اور کیسے نظر آئے گا اس نے اپنے ٹائم پر نکل رہے ہیں آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے میں اس وقت اپنے نواسے کے پاس ہوں جو کہ پچھلے اب اگلے مہینے وہ انشاءاللہ دو برس کا ہو جائے گا ابھی تک وہ کتنی نومل پروسس یعنی ہم ہم اس کی آبیاری کرتے رہیں اس کو اچھا بحول دیتے رہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ بولے اللہ تعالیٰ سب کو نارمل رکھے اگر وہ ایک نارمل بچہ ہے اور وہ اس کے اندر وہ سارے پوٹینشل ہیں جو نارمل بچے میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نمودار ہونے لگ پڑیں گے اصل میں جو نیچرل لرننگ پروسس ہے وہ یہ ہے ایک پروگریشن کے ساتھ ہم سیستے چلے جاتے ہیں اور اگر ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر وہ دکھنے بھی لگ پڑے گا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے جو غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ اور اس میں ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور جو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اندر آپ کی کچھ اور چل رہے ہے اور آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کئی دفعہ بھی پیدا ہوتی ہے یہ وہی چیز ہے جو ایک دوسرے پہلو سے جس کو آپ کہہ سکتے ہم اندر سے وہ نہیں ہے لیکن شو کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم یہ چاہیں گے کہ دوسروں کو دکھے کوئی چیز تو ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو نہ دیکھے آنے دیں لیکن آپ کو اندر بھی محسوس نہیں ہو رہا یعنی اگر اندر بھی محسوس نہیں ہو رہا تو پھر یہ دیکھ چیز ٹھیک ہونی چاہیے ہمیں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے اور ہم یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یعنی یوں سمجھ نہیں کہ جب پیمانہ بھر جائے گا نا تو چھلک بھی جائے گا وہ نظر بھی آ جائے گا اب بھر نے دیں یہ بچہ جو ہے یہ اس نے اگر دو سال میں پورا جملہ نہیں بول سکتا تو بول جائے گا لیکن اگر اس کو آپ یہ جو پروسس ہے اس سے روک دیں آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انوائرمنٹ نہ دی جائے بعد اس کی پریکٹس شروع کریں جب پریکٹس شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ دکھے گی بھی وہ روکی نہیں جافق بھی دیکھنے دکھنے کو ٹارگٹ نہ کریں یہ جی آمنہ میری بات واضح ہوئی جی میں جو ارز کر رہا ہوں جی سر میں اگر اپنے لحاظ دیکھوں تو ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قرآن پڑھ میں یا کسی مدرسے میں یا کہیں ڈال دیا جاتا ہے تو اگ دم سے ظاہری طور پر اس میں بہت سہی گھا کہ باقی ٹائم لگے گا باقی جب ہم دوسروں پر آج جو لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اچھے طریقے سے معاملہ کرنے کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نوٹ نہ کریں یعنی آپ کے اندر اگر برداشت زیادہ ہوئی ہے یہ نہیں زکتا کہ نوٹیسیبل نہ ہو یہ پاسیبل ہے کہ کچھ ٹائم لگ جائے مجھے شاید ابھی تک ٹائم لگ رہا ہے یہ بتانے میں کہ میں کوشش کرنا ہوں اپنی اپنے گھر والوں کو جو میرے بالکل امیجیٹ فیمیلی ہے اس کو بھی بتانے میں مجھے کوشش کرنی پڑتی کہ نہیں میں اپنے بارے میں سیریس لی کوشش کر ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوسکتا کہ آپ کو اتنا نیگٹیو بیلنس کے ساتھ شروع نہ کرنا پڑا ہو جتنا میں مجھے شروع کرنا پڑا ہو بہت شکریہ ساتھ تینک جی اسلام علیکم سیر والیکم السلام لکھر کریتے ہیں جی سر اللہ کا شکریہ سر ابھی جو آپ نے بیان کی ہے جو شروع میں سیون پوائنٹ سر اس میں آپ نے کہا کہ جب کانورسیشن کسی کی ساتھ سٹارٹ ہو اور پھر آپ ایمپیشنٹ ہونے لگے اور انگزائیٹی ہونے لگے تو ایت میز کہ آپ ججمنٹل موڈ میں جا رہے تو سر اس میں یہ ہے کہ مطبع یہ ہیبیٹس ہماری بچپن سے سمجھنے ڈیولپ ہوئی ہیں اور یہ کافی سٹرانگ ہیبیٹس ہیں ہم اس طرح سے چلے جاتے ہیں اس موڈ کے اندر اس ہیبیٹ کو بریک کرنے کے لیے جو ہے اس کے ہوتے نہیں کہ آپ نے کسی ہیبیٹ کو بریک کرنا تو بیبی سٹیپ آپ کو لینے پڑتے ہیں تو وہ کیا سٹیپ ہوں جو ہم اس کو انلین کرنے کے لیے لیں گے میں انشاءاللہ جی یہ جب ہم یہ ختم کریں گے یہ والا ٹاپک تو جو اپنے سوال کی ہے وہ میں ایک ریفلیکٹیو جرنل کی بات کرتا ہوتا ہوں ریفلیکٹیو جرنل ٹھیک ہے جی ہم نے جو کچھ کیا ہے ایک تو وہ تھا جو ہم نے پہلی سیشن میں نہیں سیکنڈ سیشن میں کیا تھا لرننگ جرنل ٹھیک ہے جی وہ ایسی ایمپورٹن تینگ اس کو آپ اگنور نہ کی جی جو آج ہم نے سیون پوائنٹ کی ہیں ان کے بارے میں اپنی لرننگ جرنل کر کے دیکھئے کیا چیزیں آپ نے نوٹس کی ہے اس میں کی جی پرسپیکٹیو کی جب آپ نوٹ کریں گے تو انٹرنل آئیزیشن آپ کی جو لرننگ ہے جو کونسپ آپ کو ملے ہیں اس کی انٹرنل جب ٹھیک کریں گے اس کو نوٹ کرنا شروع کریں گے یعنی کم از کم اس میں یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی کو اپنا ریکارڈ کرنا شروع کر دی کوئی ایک پوائنٹ لیں اپنی زندگی میں دن گزار رہا ہے اس کے اگر اس کے بارے میں ریفلیکشن کی ہے کہ یہاں پر میرے سے کچھ چوک ہو گئی اور اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں کیا ہوا تھا وات واس این مائی مائن وات ڈی ای وات واس ای تنک وائی ڈی ای ای میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں مثال کے طور پر یہ سات پوائنٹ ہیں آپ نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے جو ٹھیک سمجھتے آپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سے بھی چوک ہو گئی ہے تو اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں ایک خاص طریقے پر اور پھر دیکھئے کہ کیا دائس ہیلپ 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 آپ اس میں گفتگو وں کا یہ موضوع بنا لیں لیکن جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں آپ اس میں مو مو انٹینشنل اف ہم جب کچھ کریں تو ریفلیکشن یا ریفلیکس ایکشن کی طور پر ریائی رییکشن کی طور پر نہ ہو جائے بلکہ ہمارا سوچا سمجھا ریسپونس ایک اور ایسپیک جو میں بڑا فین ہوں اس ایسپیک کو ایڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ ایک انٹریکشن سمجھیں یعنی ایم نوٹ انٹریکٹنگ ویو ایم انٹریکٹنگ ویو گاڈ مطلب کیا اس کا اس کا مطلب یہ کہ آپ جو میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں میرے گھر والے ہیں میرے دوست ہیں میرے آباب ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالی میری زندگی میں معاملات پیش آ رہے ہیں میری زندگی میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں کبھی خوشی کے کبھی غمی کے یہ جو سب کچھ ہو رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں کہ کیا پیش آنا ہے یہ اللہ تعالی کی اجازت سے اللہ تعالی کی مرضی سے میری زندگی میں آتے ہیں اور میری جو ایلیویشن ہے وہ ان کے ذریعے سے نہیں ہونی یہ اپنی ریسپانس کے ذریعے سے ہونی میں نے کیا ریسپانس دینا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی کے قریب تر وہ جو ایک کومپل نکالتا ہے پروردگار اور پھر اس کو ہرہ بھرہ درخت بنا جاتا ہے یہ ایک دن میں نہیں کرتا یہ اس میں برسو لگ جاتے ہیں تو اس کوشش میں اپنے آپ کو بھی جو اچھائی کی اندر پیدا ہو رہی ہے اس کو اس کی آبیاری کریں اس کو بہتر سے پہتر بنائیں اور اس کے بعد اس کو ہرہ بھرہ درخت بنتے ہو دیکھنے کی آرزو میں کوشش جاری رکھنے بن جائے گا انشاءاللہ اور اگر نہیں بھی بنے گا تو میں نے جس طرح کیا جی میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی پلیز میں یہ I'm very I feel this is a very important question میں ہر دفعہ یہ پوچھ لیا کروں تاکہ اگر کوئی follow up question آپ کرنا چاہیں تو please feel welcomed thank you so much sir you're most welcome assalamualaikum 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 sir میرے ذہن میں سوال وہ آمنہ کے سوال سے ملتا جلتا ہی ہی ہمارے مطلب اردگیرد کی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہم بدل نہیں رہے تو ان کی طرح سے ملتی ہے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی باتیں ہیں ان کو کیسے کیا جائے جو ہے جی اس میں آگے چل کہ آپ کو انشاءاللہ ایک ہمارا پورا پرمننٹ مستقل ٹاپک ہے کہ اس پوری ایکسرسائز میں موٹیو کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ایک 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 ہمارا موٹیو ہوگا تو اصل میں یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ ڈسکورج کریں گی لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر یہ میرا اور خدا کا انٹریکشن ہے جس میں اللہ تعالی میری زندگی میں اپرچونٹی پروائیڈ کر رہا ہے ایمپروومنٹ کی کبھی آسانی کے ذریعے سے کبھی مشکل کے ذریعے سے جب میں اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوتا جاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر رہے گا جس میں دوسروں کی انکاریجمنٹ اور کاریجنگ جو کامنٹ ہیں میں اس کو فیس کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاؤں گے لیکن اگین اگر 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 چیز انشاءاللہ اس ٹائم پروگریس اٹ بکم آبویس اور چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی آپ کو سب سے پہلی چیز جو نوٹ کرنی ہے کیا آپ خود کانشیس ہو رہے ہیں دیکھیں میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں اس سے بات واضح ہونی شروع ہوگی کہ جب آپ میں میں اپنی زندگی میں میرے ساتھ یہ ہوا ہو ہے اس لئے اگزامپل یعنی میں نے اس پہ کوشش شروع کی کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا روڈ ریج کو خاص طور پہ روڈ ریج کو یعنی روڈ ریج سے میری مراد ہے کہ اگر کچھ بتمیز کر رہا درائیونگ کرتے ہوئے آگے پیچھے غلط طریقے سے چلا رہا ہے تو میرے جو الفاظ نکل جائے کرتے تھے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی چاہے اس کو کر بھی سکتا ہے وہ جب ایکس کی تو اس کے نتیجے میں جو ویکس کے اندر ایک چیز تو پیدا ہوگی وہ یہ کہ میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگتا تھا تو مجھے یہ ریلائزیشن ہو جاتی تھی کہ تم نے غصہ نہیں کرنا لیکن غصہ ہو جاتا تھا یعنی غصہ نکل جائے کرتا تھا اور فرق کیا پڑا فرق یہ پڑا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غصہ نکل جائے کرتا تھا اور پھر دو گھنٹے کے بعد یہ خیال آتا تھا کہ یہ غلط کیا کیا کر دی پھر وہی حرکت کر دی یہ ٹائم کم ہونا شروع ہو گیا یہ ٹائم کم ہوتا رہا ہوتا 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 یہ تک کہ امیڈیٹلی آفٹر آگیا اس کے بعد کیا ہوا کہ دی ٹائم آنا شروع ہو گیا یعنی غصہ چڑھائے اور غصہ نکل گئے اور نکلتے ہوئے خیال آنا شروع گیا اور اس کے بعد بیفور دی ٹائم آنا شروع ہو گیا یہ ایک پروگریشن ہے یہ خود میں ریکنیز کر رہا ہوں کہ میں خود اس کو نوٹ اس کو نوٹ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے but for my son or for my wife or for my daughters or you know for my friends وہ اصل میں وہی ہو رہے ہے کہ ابھی بھی اپنی زبان پر کابو نہیں ہے لیکن ایک پروگریش چل رہی ہے اس سے موٹیویشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک وہ چیز جو آپ کا موٹیو ہے اصل موٹیو کہ وہ خدا کی سامنے ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک transaction کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ interaction کر رہے ہیں اس چیز کو اپنی ذہن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے یعنی اس کو آپ سب لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھے کئی دخواہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے منیب کا لفظ استعمال کی ہے نا یہ شاید اسی کے لئے استعمال کی منیب کا انسان جو ہے وہ ایسا دل جو خدا کی حضوری میں رہتا ہو اس موٹیو کو کلیر کرنا ہے اس سے بڑا فائدہ ہو ہے لیکن آئیسا آپ کی بات کا جواب دے پائے ہوں جی بلکل بہت شکریہ ہمارے پاس کو منیٹ ہے اور سو بیا کا ایک سوال جواب دی سو بیا سر ہم نے پشتی دوہ جب اسم شن پڑی تھی کرٹیکل ریفلیکشن میں تو اس میں اگر کوئی پرسن آپ کے ساتھ اپنا پرابلم ڈسکس کر رہے اور اس کی زندگی میں کافی سیریس پرابلم ہو اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی اس کوئی کوشش کرنے کیا اور پتہ چل جائے کہ وہ کافی غلط ہوں اگر بچوں سے مطلق غلط ہوں یا پھر مجھے ٹھیک نہ لگ رہی ہوں کچھ بھی ایسا ہو مثلا اس کا یہ بچے کو خوب ڈانٹ کے اور مار پیٹ کے رکھنا چاہیے یا شیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تو اب اسی طرح اور بھی کوئی یا پھر بیویوں کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے تو اس طرح رکھنا چاہیے ان کو تو اب یہ اگر مجھے پتا بھی چل گئی تو پھر انٹریکشن آگے بات چیت بڑھنے کا کوئی کیا طریقہ ہوگا ٹھیک ہے اسیمشن جاننا بہت امپورٹنٹ ہے وہ اسیمشن جتنی سٹرانگ ہیں وہ اس کے سٹرانگ بلیفز ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے کہ نہیں یہ میں کو چینج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بات تو ایسے ہی ہے تو پھر اس صورت میں تو مجھے پھر کیا ہوگا آگے پھر یعنی جان بھی لیا تو پھر کیا آگے بات گفتگو کیسے بڑھے گی نہیں جب آپ نے ایک چیز کے بارے میں یہ اپنی کوشش کر دی کہ وہ اس کے بارے میں جو ان کی بات میں جو اسمشن ہیں اور جو اسمشن ٹھیک نہیں ہیں آپ کی نظر میں ان کے بارے میں ایک دی کہ آپ بجائے اس کے یہ ججمنٹ دیں کہ اسمشن ٹھیک نہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی وہ رائے ہوتی تو آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوتے جس کے نتیجے میں آپ کی رائے چینج ہوتی ہے جس سے وہ اسمشن کی غلطی آپ پر واضح ہوتی اس کی امیجنیشن آپ نے یہ سب کچھ کر لیا اور وہ صاحب جو ہیں یا خاتون کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس پر مطمئن ہوں اور میں نے اس پر زندگی گزار نہیں ہے مرتے دم تک ان کے لئے دعا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ جو مرضی کر لیں جو مرضی آپ میرے سامنے رکھ دیں بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر میں آپ بتاؤ کہ جب یہ آپ اس پوائٹ او ویو سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے بیہیویر کو ٹھیک کرنا ہے تو اصل میں ہم جس پرنسپل پر چل رہی ہیں وہ ہی پرنسپل ہے جو اگر کیونکہ میں اس کا بڑا شاکین رہا ہوں جی میرے اچھے کتے رکھنے کا گارڈ ڈاغ گارڈ ڈاغ ڈاغ خاص طور پر راٹوائیلرز مجھے بہت پسند ہے تو جس بیسز پر ہم کتوں کی ٹریننگ کرتے ہیں اس بیسز یعنی بیہیویرل جو بیہیویر کو کنٹرول کرنے کی جو سائیکی سائیکالوجی ہے وہ پرائیمیریلی انہی پرنسپلز پر چلتی ہے جن پرنسپلز پر اینیمل ٹریننگ چلتی ہے انسان اس طرح نہیں سوچتا جی فر ایکزامپل اس کو تھوڑے ایکسپلین کر دیں یعنی فر ایکزامپل یہ بات کہ میں اپنے بچوں کو پنش اور ریوارڈ کے ذریعے سے ان کا بیہیویر کنٹرول کروں یہ حصل میں ہم نے جانوروں سے سیکھ ہے آپ کو میں ایک چیز انٹرسٹنگ بتا دوں یہ اگر آپ چاہیں گے تو خود ٹرائی بھی کر لی جائے گا یہ جو جتنے بھی بیہیویرل سائیکالوجیس ہیں ان کے جو ایکسپیرمنٹل سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ صرف جانور ہوتے ہیں اور جانوروں پر ایکسپیرمنٹ کر کے یہ انسانوں کے بارے میں تھیوریز ڈیویلپ کرتے ہیں یعنی یہ بات کہ پیولوگ نے جو اسوسییٹڈ سٹیمیلس ریسپانس وغیرہ کی جو تھیوری ہے یہ اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتوں سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کی بیسیز پر وہ سٹیمیلس ریسپانس کی تیوری بنی ہوئے یہ جو دوسرا جو ہے کیا نام ہے اس کا what's his name میں نام بھول رہا ہے یہ ان کی ایک this is a common feature of these behaviorists کہ انہوں نے جو کام کیا ہوئے وہ ان کے جو لیبارٹری کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں بناتے ہیں انہیں کی بیسیز پہ ریٹ سر ٹھیک ہے اور سر وہ جو اپنے امیجینیشن والا پوائنٹ دیا ہے وہ کافی مجھے لگتے اس کے لیے تو کافی پریکٹس چاہیے کہ کونسی چیز نے آپ کو اس جگہ پہ اگر میں ہوں تو کونسی چیز مجھے بدل سکے گی یعنی ایسے کوسسن بنانا اور یہ چیز دیفینت بھی آپ ہم ہم ڈیٹیل میں کام بھی کریں گے جی ہاو 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 ڈیٹیل میں کام بھی کریں گے ہمارا اس کے بارے پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے جی انشاءاللہ ہی سر ہوں گیا جی سر ایک سہار اور ہے کیا ہم ابھی لے لیتے ہیں یا پھر نیکس سکش لے نہیں کر لے اگر میرے جو ایک سپیرنس ہوئی ہے اپنی زندگی میں very very religious people still who claim they are very close to god who claim they know about religion who claim to have read the quran but behave in such a bad manner and insist that their view is right so اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو پھر آپ کو جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو پھر آپ کی understanding Quran کی religion کی 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 ہوئی if you cannot practice it in your own life where are they going wrong or am I wrong in understanding them no I would just say that change your focus you know I would implore you to change your focus don't think about others think about yourself ہم جو کچھ جانتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم نے دوسروں کی لئے جواب نہیں دینا ہم نے اپنی لئے جواب دینا ہے ہم ادھر سے اپروچ کرتے ہیں جی زندگی کو دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے ان کی خیرخواہی میں اگر آپ ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں ضرور سمجھائیے نہیں سمجھا سکتے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اپنے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہو جائیں کہ میں تو یہ نہیں کر رہا یعنی چھوڑ دیجئے اس بات کیونکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے دین کے علم پر عمل کر رہا یا نہیں کر رہا یہ اس کا اور خدا کا معامل ہے اس کو اس کے عمل کرنے کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ عمل نہ کرنے کا نقصان ہوگا میں اس چیز کے بارے میں جو میرے فائدے اور نقصان کا باعث بنے اس چیز کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہونا شروع ہو جاؤ اور اس پر فوکس کرنے لگ پڑوں دوسروں کا میرر دوسروں کو دیکھ کر یہ سمجھ نے کی کوشش کروں کہ میرے اندر یہی چیز نہیں ہے جو مجھے دوسروں میں بری لگ رہی ہے میں اس چیز بارے میں بہر 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 بہ 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 You know, I have a different perspective. I look through my eyes. مجھے جو اس وقت یہاں پر جو screen دکھ رہی ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. And I can only talk about things which I can see, which I can observe, which I can notice. And likewise, کسی نے کوئی اگر رائے دی ہے جو آپ کی رائے سے یا دوسرے کسی scholar کی رائے سے different ہے. آپ کو جو ٹھیک لگتی ہے اس کو follow کر رہے ہیں. وہ بھی scholar جس کی رائے different ہے اور وہ بھی جس سے different ہے. دونوں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور دونوں نے اس کو جواب دینا ہے. اگر کوئی intention میں کمی تھی کسی کی غلطی تھی تو وہ responsible ہوگا اور اگر اچھی intention کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کو کھلا رکھ کے غور کرنے کی کوشش کی پھر بھی ایک difference of opinion پر کھڑے رہے ہیں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. ہم کیوں اس پر fret کریں؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ یہ جو بھی بات ہو رہی تھی آمنہ نے بھی کی اور بھی یہاں پہ میں خیال ہے آئیسہ نے بھی فرمائی کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ sensitive اور زیادہ حساس ہونا شروع ہو جائیں کہ ہم نے improve کرنا ہے. Because یہ زندگی کی مولت کب ختم ہو جائے گی یہ ہمیں نہیں پتا. دوسرا کتنا improve کر جائے کتنا اچھا ہو جائے نہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے اس کا نقصان ہوگا. آپ کی بات ٹھیک ہے اس سے میری زندگی پہ فرق پڑ سکتا ہے. confusion create ہو رہا ہے لیکن کیا کریں؟ People cannot think through one brain ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی نے اس کے دماغ کی تو سوچ رہا ہے ہر نے اپنے اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے there are differences and they are responsible they are responsible in the sense that knowing that there are differences they are not willing to communicate with each other even that's a very sad affair that's a very sad affair لیکن they are responsible for their actions we are not responsible for them but then you don't know who to listen to you can listen to everybody or you can listen to whomever you feel more confident with no problem no problem لیکن جب آپ کی جس کو بھی سن رہے ہیں آپ اس کے بارے میں questions پیدا ہو جائیں تو دوسروں کو explore کر لیں آپ مت کریں یہ ظاہر ہے کہ یہ تو humanly possible ہی نہیں ہوگا کہ آپ سب کی رائے سنیں یہ تو مشکل ہے مشکل کیا یہ تو میرے خیال میں impossible ہے لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بھی رائے ہیں جس کی بھی bases پر ہے اس کے بارے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھئے جی بالکل صحیح کریں اگر کل کو اس کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھلا پائے کہ آپ نے اپنی رائے بدلنے میں کوئی ججک نہیں تھی کوئی شرب نہیں تھی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیا ہے اور اس کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے جیسے جیسے غلطی واضح ہوتے جائے اس کو انکروو کرتے جائے انشاءاللہ جی تینک کیو جی تینک کیو ویری مچ جی موست ویلکم جی جی موست ویلکم رائی جی انشاءاللہ جی کومل اجازت ہے جی سر بہت شکریہ آپ کو اور آپ تمام لوگوں پر بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ سر نیکس بھی بہت شکریہ